اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمید کرتا ہوں بچوں آپ سب خیریت سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اسٹورنٹس ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ایمکیٹ ایکیٹ کلاسز کا اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیکنڈر کیمیسٹری چیپٹر نمبر ون یاد رہے سیکنڈر کیمیسٹری چیپٹر نمبر ون انٹرمیڈیٹ میں بھی آپ نے پڑھا لیکن اپٹیچوڈ میں کس طرح سے پڑھنا ہوگا یہ آج ہم سیکھ رہے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم پورے چیپٹر کے کی پوائنٹس بنا دیں گے یعنی صرف ان کی پوائنٹس کو پڑھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے ایم سی گوز کو سولف کرنا ہوگا یاد رہے ایمکیٹ ایکیٹ کی پرپریشن مختلف ہوتی ہے چونکہ یہاں پر آپ کو کمپریانسیف فیپر نہیں آتا یہاں پر آپ کو ایم سی گوز پوچھے جاتے ہیں اگر آپ ہمارے واتس اپ گروپ کا پارٹ نہیں اور بننا چاہتے ہیں تو آپ 033-224-3031 پر اپنے نام اور کالج کے ساتھ میسیج کر دیجئے تاکہ آپ کو ریسپیکٹیو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے سوانچ اسٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈیر کیمسٹری چیپٹر نبر ون اور اسی پیٹرن پہ ہم تمام چیپٹرز کو پڑھ رہے ہوں گے ہمارے پاس ان کے کی پوائنٹس موجود ہوں گے ابھی یہ آن لائن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ان کی پوائنٹس ہے پھر اس کے بعد اس کی بک کمپائل کر کے آپ کو ہوم ڈیلیور کر دی جائے گی تاکہ آپ کے پاس یہ نوٹس بھی موجود رہے ہیں بعد میں بھی اگر آپ ان سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح پوائنٹ وائز ہم لکھیں گے اب چیزوں کو اور انہی پوائنٹس کو ہم سمجھیں گے اور یہی پوائنٹس ایکزیم میں ایم سی گوز کے فارم میں پوچھے جاتے ہیں اب ہمارے پاس سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں سر in 1829 ڈابی رینر پریزنٹڈ the law of triade یاد رہے ایئرز بھی پوچھے جاتے ہیں امتحان میں تو آپ کو ایئرز بھی یاد کرنے ہوں گے تو ڈابی رینر نے یہ law کا پریزنٹ کیا تھا 1829 میں پریزنٹ کیا تھا پیٹے یہ آن لائن کلاسز ہیں one way communication ہے لیکن ہم اسے two way communication بنائیں گے جب بھی میں پوچھوں گا کہ بتائیے اس کا جواب کیا تھا تو آپ کومنٹ باکس میں لکھ رہے ہوں گے لکھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے ٹھیک ہے تو لکھیں جلدی سے کومنٹ باکس میں ڈابی رینر نے law of triade کب پریزنٹ کیا تھا ممید کرتا ہوں بغیر دیکھیں اب بچوں نے کومنٹ کیا ہے 1829 ڈابی رینر نے کیا کہا تھا سر ڈابی رینر نے کہا تھا کہ اگر آپ elements کو line سے arrange کر دیں تو پہلے اور تیسرے کا اگر آپ mask کا average نکالیں گے تو درمیان کے برابر اگر آتا ہے تو ان کی properties same ہوں گی اور example میں کیا تھا ہمارے پاس سر lithium, sodium اور potassium lithium کا mass تھا 7 potassium کا mass تھا 39 تو 7 plus 39 کیا ہو گیا 46, 2 سے divide کیا تو answer آ گیا 23 تو ہمارے پاس ہم نے کہا کہ سر ان کی properties same ہوں گی یہ basic بات ہمیں بتائی تھی ڈابی رینر نے اب 1864 سے 1869 تک کے دور میں نیو لینڈ نامی سائنس دار نے octave rule present کیا تھا octave کا مطلب کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں 8 کا اصول octave مطلب ہوتا 8 تو کیا کہتا ہے انہوں نے اب انہوں نے کہا کہ سر ہم elements کو arrange کریں گے in order of increasing atomic weight اور ہر 8ویں element کی property پہلے سے same ہوگی example میں ہم نے لیا lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and sodium ایک چیزہ آپ نے نوٹ کی کہ fluorine کے بعد neon آنا چاہیے تھا lithium سے پہلے helium آنا چاہیے تھا تو ان پر سب سے بڑا defect یہی تھا کہ نیو لینڈ نے noble gases کو include نہیں کیا تھا سر کیوں نہیں کیا تھا سر اس لیے نہیں کیا تھا چونکہ اس وقت وہ discover ہی نہیں ہوئی تھی ساتھ students انہوں نے heavier elements کو بھی اس وقت اس میں count نہیں کیا تھا paper میں سوال کیسا پوچھا جاتا ہے which of the following were the defects for new land law تو دو defect آپ کے سامنے آگئے noble gases کو include نہیں کیا تھا اور heavy atoms کو include نہیں کیا تھا یاد رہے mcat ecat کی کلاس ہو تو mcqs ہمیں ہر topic سے پتا ہونا چاہیے کیا پوچھا جائے گا اس میں note لکھنے کو نہیں آتا آپ کو اب 1864 میں کیا ہوا تھا سر ایک scientist تھے author mayor جنہوں نے present کیا ایک classification جس میں 56 elements رکھ دی اور groups بھی arrange کر لیے اب تک ڈابی رانڈر نے 3 new land نے 8 لیکن اب کتنے elements ہو گئے تھے 56 تو چلو اب جلدی سے comment box میں آپ لوگ یہ لکھو گے کہ کیا کیا defects تھے new land کے تو میں امید کر رہا ہوں کہ میرے بچوں نے دو defects اب لکھ لیے ہوں گے کہ noble gases اور دوسرا heavier elements اس میں include نہیں تھے لاثر میر کی کیا بنیاد تھی لاثر میر نے atomic volume atomic weight ان سب کو graph میں رکھا تھا اور کہا تھا graph میں جن کی curve سے مارے ہوں گے ان کی similar properties ہوں گی لیکن مسئلہ کیا تھا problem یہ تھا جتنے بھی volatile ہمارے پاس پیپر میں question پوچھا جاتا ہے کہ جی اس میں کون کون سے defect تھے تو سب سے major defect یہ بھی آیا تھا کہ سر کو logic نہیں تھی یہاں پر بس کہا کہ جو topper ہوگا ان کی properties سیم ہوگی لیکن 1869 میں اب ہم کہتے ہیں کہ سر ایک پورا periodic table present کیا گیا scientist کا نام تھا Mandelief جنہوں نے کہا the properties of elements are the periodic function of their atomic weight کبھی کبھی exam میں یہ statement دے دی جاتی اور پوچھا جاتا ہے کس کی statement تھی تو ہم یہاں جواب دے سکتے ہیں کہ شریع statement تھی Mandelief periodic law کی لیکن Mandelief periodic law پر defect یہ تھا کہ انہوں نے جب elements کو arrange کیا تو کہا تھا کہ atomic weight بڑھے گا تو argon کا 40 atomic weight تھا تو ہم نے سوچا potassium کا 40 سے زیادہ ہوگا لیکن potassium کا کتنا نکلا پوٹیشم کا 39 نکلا تو لوگوں نے کہا جی potassium کو پہلے رکھ دیں انہوں نے نہیں رکھ سکتے properties change ہو جائیں گی پہلا defect آگیا te 127.6 ہے اور i 126.9 ہے لیکن te پہلے arrange ہوا تھا i بات میں آیا تھا تو یہ بھی defect بن گیا horizontal lines کو نام دیا تھا periods کا اور vertical column کو نام دیا تھا groups کا اس کو اکثر بچے بھول جاتے ہیں تو میں ان کو یاد کرواتا ہوں hp کے computers آتے ہیں hp تو hp سے horizontal period ہم یاد کر لیتے ہیں تو آپ پھر vertical column یاد ہو جاتے ہیں کہ وہ کس نام سے آئے گا وہ گروپ کے نام سے آئے پاس پیپر میں سوال پوچھا گیا ایک جگہ پر کہ ایک سیلیکون بعد میں کس نام سے ڈسکور ہوا تھا تو سر ایک سیلیکون ڈسکور ہوا جرمین کے نام سے یاد رہے جو کی پوائنٹ جو مختلف پیپر میں سے اور مختلف بک میں سے بھی ایک جگہ کلک کر دی ہیں یعنی ایک مرتبہ اس ویڈیو لکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بک دیکھنے کی بھی ساری چیزیں ایک ساتھ اس میں کور ہو جائیں گی 1904 سے 1913 تک مختلف اٹیمپس کیے گئے ایٹم کے سٹرکچر کے لئے جس میں پڑھتے نا رادر فورج اٹومک موڈرل دالٹرنز اٹومک تھیوری وہ سب اسی دور میں کیا گیا تھا اور اب 1913 میں اٹم کا سٹرکچر بن چکا تھا جب اٹم کا سٹرکچر بنا تو ہم نے کہ سر اب ہمارے پاس جو موڈل پریزنٹ کیا جا رہا تھا اس میں الیکٹرون کا شکر بھی ہونا شروع ہو گیا تو موزلے نے law کو modify کر دیا اور اب law بن گیا the properties of elements are the periodic function of their atomic number پہلے کیا تھا atomic weight اب کیا ہو گیا atomic number تو اگر basic difference آپ سے پوچھو mandelief اور modern میں تو کیا جواب دیں گے کہیں کہ mandelief میں atomic weight تھا اور modern میں atomic number ہے سارے مسئلے ہی لوگ ہے چونکہ اب ar یعنی argon کا atomic number 18 ہے اور potassium کا number 19 ہے problem solved ہو گئی یہاں پر پھر کہا کے سرد the periodicity of element is closely related with the sequence of energy level جو SPDF موجود ہے اب آئیے سرون تھوڑا موسکل topic ہے electronic configuration groups and types of element ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1A سے لے کر جو پرانی classification ہے اس میں 8A تک جاتے ہیں اور 1B سے لے کر 8B تک جاتے ہیں s block elements میں کون آتا ہے جس s block فیل ہو آو ہو گا تو 1A کی general configuration کیا بنتی ہے 1s 7A کی بات کرتے ہیں 3A سے مراد ہے میں آپ سے کہتا ہوں aluminium atomic number 13 تو configuration لکھے گا کیا لکھیں گے آپ لکھیں 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 تو آپ نے کیا لکھا basically آپ نے لکھا ns 2 np 1 सے لے کر 7A 7A تو آپ لکھ رہے ہیں basically ns 2 np 5 یا اپنے intermediate میں بھی بہت تفصیل سے پڑھا ہوتا types of elements on the basis of their electronic configuration 8A اور 0A کی اگر ہم بات کرتے تو ہم کیا کہیں ns 2 minus np 6 چونکہ 8A یا 0A کا مطلب ہوتا ان کا outer cell بلکل complete ہوگا تو S block element ہو گئے P block active element ہو گئے P block inner element ہو گئے یہاں types of element اس لئے لکھا ہے چونکہ ایک air میں question پوچھا گیا تھا P block active elements کہا سے کہا تک ہوتے ہیں تو جواب ہوگا 3A سے لے 7A تک اب جب آپ آتے D block اور F block یعنی outer transition اور inner transition پر تو آپ معلوم ہے کہ D fill کیا جاتا ہے وہ S سے energy level کم پر ہوتا ہے 4S جب آپ برتے ہیں تو D کون سا برتے 3D برتے ہیں تو دیکھو کیا لکھا ہے میں یہاں n minus 1 لیکن جب F block برتے تو اس وقت کیا کرتے ہیں سرم اگر 6S بھر رہے تو 4F بھریں گے یعنی دو کم بھریں گے تو ہم نے کیا لکھ دیا یہاں پر n minus 2 تو آپ کو exam میں configuration دی جاتی اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کس کی configuration تھی then next ہمارے پاس آتا ہے یہاں سے بہت سارے MC کو ہم expect کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کس میں کتنے elements ہوں گے اور ان کی examples کیا ہوں گے شروع کھا ہوگا اور ختم کہاں پر ہوگا ایک ویڈیو لنک میں اسی کی description میں ڈال دوں گا how to learn product table اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا آپ کو پورا product ثرڈ میں ہمارے پاس sodium سے argon تک ہے پھر پورت میں potassium سے krypton تک ہے پھر پھر سکھ میں cesium سے redon تک ہے اور سیون ہم کہتے ہیں incomplete ہے اور بھی elements آ رہے ہیں اس میں تو اس میں ہمارے پاس اور ابھی کچھ add نہیں ہوا ہے ویسے یہ والے لائن یاد کرنے کے لئے جملہ اکثر میں کہتا ہوں کلاسز میں ہائے لبنا نے کی رب سے فریاد تو ہائے کا H لبنا کا L لبنا کہ دیں لیلا کہ لاریب کہ دیں جو نام آپ پسند آتا ہے تو ہائے لبنا نے کی رب سے فریاد تو آپ کو ون یاد ہو جاتا اسی طرح مختلف Universities کے papers میں تھی وہ بھی میں نے یہ پڑ لگ دی تاکہ ایک مرتبہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کسی بھی طرح چیز کو سمجھ نے کے لئے noble gases are found in zero group یہ colorless ہوتی ہیں unreactive اور diamagnetic ہوتی ہیں چونکہ کبھی کبھی سوال پیپر میں اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے which of the following is not true except elements of group A are termed as representative for typical elements they are metals non metals and metalloids ان میں دونوں properties بھی ہو سکتے ہیں سی لئے ہم نے یہ پر لکھا metalloid some of the members are paramagnetic and some are diamagnetic deep block کو ہم outer transition کہتے ہیں four series ہوں گے outer transition جس میں fourth incomplete ہے یہ سب باتیں points mcqs میں پوچھے گئے اور in video lecture کے بعد جب آپ note بھی کر رہے ہوں کہ copy maintain کر لیں اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کی free online classes ہوتی رہیں جس میں تمام subjects ہم پڑھیں گے chemistry physics biology اور english ablock elements are also termed as inner transition elements the strongest reducing agent is one whereby its valent electron is easiest to remove اب یہ term بہت مشکل لگتا ہے بچوں کو what is reducing agent پہلے دو terms سمجھتے ہیں oxidation اور reduction oxidation کیا ہوتی ہے لکھو اتنی بات یاد ہو گئی ہمیں اب یاد کرتے ہیں reducing agent کو دیکھو reducing agent یاد کرنے سے پہلے لفظ traveling agent جن میں لے کر آؤ traveling agent کون ہوتا ہے جو آپ کو travel کرواتا یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ traveling agent سامنے والے کو travel کرواتا ہے تو اب اس سے یاد رکھنا کہ reducing agent سامنے والے کو reduce کرتا ہے اور oxidizing agent سامنے والے کو oxidize کرتا ہے یعنی electron gain کرواتا ہے تو خود کیا ہوگا oxidize ہوگا اور oxidizing agent سامنے والے کو oxidize کراتا ہے یعنی electron lose کرتا ہے تو خود کیا ہوگا reduce ہوگا ایک مرتبہ ویڈیو پیچھے لے جا کر دوبارہ یہ statement سن لینا آپ کبھی life میں reducing agent اور oxidizing agent سے پریشان نہیں ہوں گے اگلی بات کیا پڑھنی ہے ہمیں سر SiO2 does not dissolve in water nor react with water چونکہ paper میں سوال ایک پوچھا گیا تھا which of the following will not form any compound when reacted with water تو اس میں SiO2 تھا تو میں یہاں point add کر دیا کہ SiO2 water سے کبھی react نہیں کرتا اور water میں dissolve بھی نہیں ہوتا aluminium کا nature amphoteric ہے amphoteric سے مراد ہوتا ہے کہ سر اس میں آپ کے پاس dual nature موجود ہوگا کوئی ایک property موجود نہیں ہوگی acidic basic دونوں properties موجود ہوں گی جیسے water کے لیے ہم کہتے ہیں تو aluminium بھی amphoteric ہے وہ element جس کا nuclear charge کم ہوگا اس کا ionic radius زیادہ ہے سر یہ بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی دیکھو ionic radius زیادہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے shell زیادہ ہیں جب اس کے shell زیادہ ہیں تو nucleus سے آخری electron کا فاصلہ بہت بڑھ جائے گا تو اس پر nuclear charge کم ہو جائے گا across period number of shell of electron remains same ایک period میں shell same رہتے ہیں for example میں period پڑھتا ہوں آپ کے سامنے lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon ان سب میں number of shell 2 رہیں گے lithium میں بھی 2 shell beryllium میں بھی 2 shell boron میں بھی 2 shell carbon میں بھی 2 shell nitrogen میں بھی 2 shell oxygen میں بھی 2 shell fluorine میں بھی 2 shell اور neon میں بھی 2 shell رہیں گے co یعنی cobalt ایک transition element ہے non-metallic oxide acidic ہوں گی اور metallic oxides basic ہوں گی na2o کیا ہے basic oxide ہے si o2 اور p4 o10 کیا ہوں گی acidic oxides ہوں گی آگے بڑھتے ہیں key points کی طرف valence electron are most strongly bond in the ions having highest nuclear charge جس کا nuclear charge زیادہ ہوگا اس کی bonding بھی زیادہ ہوئی ہوگی اور silicon کا melting points up سے زیادہ ہوگا جب ہم sodium سے argon کی طرف move کرتے ہیں یہ بھی ایک ایئر میں پوچھا گیا تھا تو chapter number 1 میں جتنا کچھ موجود تھا MCAT ECAT کے لیے important وہ تمام کا تمام ہم نے discuss کر لیا اب اس کا ایک چھوٹا سا test ہونا ہے یہ test کے questions میں آپ کو نہیں دکھا رہا next ویڈیو میں یہ میں آپ کو test آپ کے سامنے لے کر آؤں اس mcqs کو شیئر کر دیں اور اگر وہ واتس اپ گروپ کا پارٹ بن چاہتے ہیں تو 0333 2243031 پر رابطہ کر کے واتس اپ گروپ کا پارٹ بن سکتے ہیں کومنٹ ضرور کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد کتنا پسند آیا تھا اپنا بہت خیال لکھئے گا بچوں آپ سب لوگ اللہ حافظ